ہائی ایوریون لاو سیرو ٹوئنٹی ایس مائل ایس بیوٹیفول اپیسوڈ ٹوئنٹی دو سو لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ پر ہم نے دیکھا تھا کہ ارزی جو ہے وہ ویوی کے ساتھ ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری ہیلپ کرو مجھے جو ہے ایک لاسٹ مٹیریل رہ گیا ہے مجھے وہ چاہیے اپنی تلوار بنانے کے لیے اور ویوی کہتی ہے کہ بھئی اچھا اس کے بعد کیونکہ مجھے مزید کام نہیں کرنا پڑے گا لے کر آؤ اپنا کمپیوٹر اور تمہارا یہ کام بھی آج کرتے ہیں اور ارزی جو ہے وہ ہیپیلی جا کر اپنا لیپٹوپ لے آتی ہے ویوی جو ہے لاسٹ فائٹ کرتی ہے جس کا ارزی کو انتظار ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ ریئر مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اپنے سورڈ میں لگانے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارزی کافی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ کر لیا then ارزی پریے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ وہی مٹیریل ہو جو ہمیں چاہیے اور ویوی جو ہے وہ کافی لکھی ہوتی ہے کیونکہ اسے وہی ملتا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو آج لوٹری ٹکٹ لینا چاہیے تھا ویوی تم بہت ہی لکھی ہو ویوی کہتی ہے کہ جلدی سے جاؤ اور اپنی تلوار کو بنواؤ میں دیکھنا چاہتی ہوں اور ارزی کہتی ہے کہ میں کافی نروس ہوں مجھ سے پریس کرنے میں کوئی غلطی ہوگی اور یہ تلوار خراب بن گئی تو کیا ہوگا اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ نروسنیس ہو رہی ہے اگر میں نے کوئی گربر کر دی کچھ مٹیریل خراب ہو گئے اور وہ کہتی ہے کہ پلیز میرے لئے تم یہ کر دو تم اس بٹن کو پریس کر دو ویوی کہتی ہے کتنا امپورٹن کام ہے یہ میں نہیں کر سکتی یہ تمہیں خود ہی کرنا چاہیے تمہارے فرنڈ کا گفت ہے اور ارزی کہتی ہے اگر مجھے گربر ہو گئی تو تم کافی لکھی ہو پلیز تم یہ کر دو اور وہ ویوی کا ہاتھ پکڑ کر وہ بٹن پر رکھ دیتی ہے اور ویوی کہتی ہے اچھا چھیک ہے میں کرتی ہوں اور وہ کہتی ہے کہ چھیک ہے میں کلک کرنے والی ہوں ارزی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور ویوی کلک کر دیتی ہے اور سرپرائزنگلی وہ جو بنتی ہے تلوار ویسی ہی بنتی ہے جیسی وہ چاہتی ہے اور ویوی کہتی ہے کہ یہ ٹاک کالیٹی کی ہے اور ارزی کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر کیا کروں گی ان کی فرنڈشپ جو ہے کافی اچھی ہے ارزی کافی خوش ہوتی ہے ویوی اسے کہتی ہے کہ اب لکھو اس پر جو بھی لکھنی ہے بیس روشز اپنے دل کی بات کہہ دو ارزی کہتی ہے میں کافی امبیارس پیل کر رہی ہوں اور ویوی کہتی ہے کہ اچھا بابا ٹھیک ہے میں اپنے مو دوسری طرف کر لیتی ہوں تم کو جوہ لکھنا ہے لکھو اور ورزی کو چھیڑ بھی رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میڈم ورزی کیا آپ کا ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ٹائم اسے سلپنگ بٹر فلائی کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ ویوی ہم ڈینر پر ملتے ہیں اسے ڈینر کا پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ کل ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ملا تھا ویوی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ٹائم اور چھوکہ بتا دیتی ہوں اور ارزی اسے پوچھتی ہے کوئی تمہیں کھانے کے لیے پوچھ رہا ہے ویوی اسے کہتی ہے ہاں جس پر ارزی کہتی ہے تمہیں تو ایک گھنٹہ سویمنگ کے لیے روز جانا ہوتا ہے تمہیں وہاں نہیں جانا کیا اور اور تمہیں ماسٹر کو اس کے بارے میں کیا کہ ہوگی اگر تم نے چھٹی کر لی اور ویوی کہتی ہے وہ ہاں وہ جو بھی کہے اسے فرق نہیں پڑتا میں تو جاؤں گی اور وہ کہتی ہے تم بس سویمنگ پر نہیں جانا چاہتی ہے نا ارزی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ویوی آلیڈ ہی دو آن لائن فرنڈ سے مل چکی ہے پتہ نہیں ویگوانگ کیسا دیکھتا ہوگا اور اس کے دماغ میں ایک دم سے ساگوانگ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے نہیں نہیں یہ میں کیا سوچ رہی ہوں ویگوانگ اس کا نام تو ملتا ہے لیکن وہ سنشان جیسا ہے اور یہ دو وارٹ کا بھلپ بھی نہیں ہے خیر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو تلوار بناتی ہے وہ اس کو سینڈ کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب یہ بندہ کب آل لائن آئے گا اور میرا گفٹ کو دیکھے گا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ساگوانگ کسی کام سے باہر آیا ہے وہ شہر سے وہ دیکھتے ہیں ارزی کا میسیج ہوتا ہے جو کہ ریپورٹ کر رہی ہوتی ہے کافی کی کنیشن کیسی ہے کافی جو کہ اس کی بلی ہے وہ کہتی ہے تھوڑی لیزی ہے اور کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی ہے مجھے لگتا ہے سر یہ آپ کو کافی مس کر رہی ہے دن وہ اسے ایک اور میسیج پھیجتی ہے کہ بھئی سپیشل نیوز ہے آج بلی نے مکھیاں پکڑنا سیکھ لی ہیں اس لئے میں نے گھر کی ساری کھڑکیاں کھلی چھوڑ دی ہیں تاکہ وہ فارق ٹائم میں بیزی رہے اور وہ کہتی ہے کافی کافی کیوٹ ہے ساگوانگ کہتا ہے کہ کافی تو کافی کیوٹ ہے لیکن کسی کا بڑا سا مو جو ہے میری ویڈیو کو کافی خراب کر رہا ہے خیر وہ پھر سے کام میں بیزی ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کافی کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے میری ریسپیکٹ نہیں کی تو اچھا نہیں ہوگا خیر اس کی کافی کے ساتھ کافی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اور ساگوانگ جو ہے اسے بھی یہ لڑکی کافی کیوٹ اور اچھی لگنے لگ جاتی ہے بٹ مانے کون یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویوی سبی کے ساتھ کھانے کے لیے باہر آئے بھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سر آپ آرڈر کیجئے جس پر ہاو میں کہتا ہے تم سب کو سینئر کہتی مجھے سینئر ہاؤ کیوں نہیں کہتی اور وہ کہتا ہے کہ میرا بھی حق بنتا ہے مجھے بھی سر کہا جائے سینئر کہا جائے وہ کہتی ہے اگر میں آپ کو سینئر ہاؤ کہوں گی تو ماسٹر مجھے تباہ ہی کر دیں گے اور وہ کہتا ہے کہ سینئر ہاؤ کو مطلب ہوتا ہے کہ ہم جس کے دیوانے ہو اور وہ کہتا ہے پلیس مجھے یہ مت کہنا میری زندگی کے لیے بہت ڈینجرس ہوگا کیونکہ وہ مجھے بھی مار دے گا ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ زاونی کے لیے لنچ پیک کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے تم اس کی لائف میں آئی ہو اس کا خیال رکھا جا رہا ہے ورنہ پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا وہ صرف پانی اور بند وہ ہی کھا لیا کرتا تھا اور ہمیں دیکھ کر بہت برا لگتا تھا بیوی کافی پریشان ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب وہ بیزی ہوتا تھا تو وہ بھی نہیں کھاتا تھا اور بیوی کہتے ہیں میں نے نوٹس کیا ہے وہ اتنا چوزی نہیں ہے اچھا کھانا نہیں کھاتا لیکن اب میں اسے کافی نیوٹریشیس ڈائیٹ دوں گی اور سب لوگ جو ہیں اس کے لیے کافی ہاپ فول ہوتے ہیں اور ہاومی کہتے ہیں کہ ان کے یہ پیار کو دیکھ کر میرا دل جلا جا رہا ہے مجھے بھی ایک بار ایک آن لائن رومانس ملا تھا لیکن بیوی اسے کہتی ہے کہ آن لائن رومانس اچھے نہیں ہوتے سر وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے ہم تو ریال میں ملے ہیں آپ بتائیں آپ کی کیا کہانی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ایک گیم کھیلتا تھا جس کا نام فینٹیسی پلانٹ تھا اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پر ہیونلی ہیلر کا جو کریکٹر ہے وہ لڑکیاں کھیلتی ہیں وہ کہتا ہے ہاں لیکن وہ میرے ٹیسٹ کے مطابق تھا اس لئے میں نے وہ کریکٹر رکھا ہوا تھا اور کافی وہاں پر فیمل پارٹنر سے وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہ وہاں پر جی ہے میں اپنے لئے پارٹنر ڈھونڈ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ کیا آپ اپنے لئے لڑکا ڈھونڈ رہے تھے وہ کہتا ہے نہیں جی میں اپنے لئے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے ایک آئی ڈی ملی جس کا نام تھا بلاؤسوم ایروز کر کے کچھ نام تھا اور وہ کہتی ہے بتاتا ہے کہ وہ کریکٹر جو ہے وہ زیادہ تر لڑکیوں کی طرح کا تھا وہ ایک لڑکی تھی میں نے وہ اس کے ساتھ اپنا پیئر بنا لیا ہماری کافی اچھی جوڑی تھی اس نے پلکر آف سٹار جو ہے اپنا نام رکھا تھا یہ لڑکیوں والا نام تھا وہ کہتی ہے کہ یہ نام تو بالکل بھی لڑکیوں والا نہیں رکھتا آپ نے ایسا کیوں سوچا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دماغ پر یقین کیا اور اسے کبھی پوچھا ہی نہیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تھرڈ جینڈر ہے بینشن اس کا مزاق اڑاتا ہے کہ وہ آدمی ہی ہوگا وہ کہتا ہے جب سے مجھے پتا چلا کہ وہ تھرڈ جینڈر ہے میں نے کبھی وہ گیم دوبارہ اون نہیں کی اور ویوی کہتی ہے کہ دوسروں کی فیلنگز کے ساتھ کھیل کر بھاگ جانا اچھی بات نہیں ہوتی آپ نے غلط کیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے موٹیف پیور تھے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے ہو جائے گا دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سے پوچھتا ہے کہ تم جو سرور کھیلتے تھے وہ انڈر دمون تھا اور وہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتا جس پر وہ کہتا ہے کہ پلکورو آف سٹارز میں تھا ایکچیلی میں اس کا آن لائن پارٹنر کے وہ ہی تھا بیوی سب لوگ کافی شوک ہو جاتے ہیں کہ او مائی گوڈ یہ کیا ہو گیا ہاؤ میں خود بھی شوک ہو جاتا ہے بینشن کہتا ہے آئے اللہ میرے تو پیٹ میں درد ہو گیا اور بیوی کو کہتا ہے کہ چلو مجھے ہسپیٹل لے چلو خیر دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں وہاں پر ہوتے ہیں اور کافی امبیرسنگ سیچویشن ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج بیجلی بہت زوروں کی جمکے گی کافی مجھے لگتا ہے یہ کافی بدقسمت ریلیشنشپ رہا ہے بھاگو یہاں سے ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ زاؤنی کے پاس آتی ہے اور اس کے لئے لنج لاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو آپ نے فرائی ٹرائی سمگوائے تھے وہ نہیں ملے میں اپنی مرضی سے لے کر آئی ہوں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور زاؤنی کہتا ہے کہ میڈم کوئی پرابلم نہیں ہے میرے لئے پانی بھی لیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے جوز لے کر آئی ہوں جو کہ میرے پیار سے بھرا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا خیال جس پر بیوی کہتی ہے کہ یہ تو میری نیچر کا حصہ ہے اور then ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اسے کہتی ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم سویمنگ نہیں جانا چاہتی اس لئے لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل چلیں گے پریشان مت ہو اور اسے کہتے ہیں کہ آج ہے طوفان آنے والا ہے اس لئے ٹائم سے آ جانا اور وہ کہتی ہے کہ آپ جوز بھی نہ مت کھلئے گا اسے گوڈ بائی کہتی ہے اسے آج ان کے ساتھ ڈینر پر بھی جانا ہوتا ہے اور زامنی جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کافی خوش ہوتا ہے کہ بھئی فائنلی اس کا خیال رکھنے والا بھی کوئی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انچینٹرس اور اس کی فرنڈز ریڈی ہیں اور جناب زینشوی جو ہے اتن خوبصورت لڑکیوں کو اپنی کار میں لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں کافی سویک کے ساتھ وہ بندہ ریڈی ہوا ہوتا ہے یہاں ویوے پی ریڈی ہو کر بس ٹین پر ویٹ کر رہی ہوتی ہیں زینشوی وہاں سے گزرتا ہے اور اور اتنی پیاری لڑکی کو وہاں پر دیکھ کر ایک بار تو اس کا موں کھلا رہ جاتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بس آتی ہے اور ویوے جو ہے یہ پیاری سی لڑکی اس بس میں ویٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور زینشوی کافی زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہ لڑکی اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہے خیر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جاتے ایک ہی جگہ پر رہے ہیں زینشوی وہاں پر آتا ہے اور بڑے ہی سٹائل سے اپنی جیپ میں سے نکلتا ہے اور اس کے بیچے وہ چار تتلیا بڑے ہی سٹائل سے نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ہم اتنے ہینڈسوم بندے کے ساتھ آئے ہیں لوگ وہاں پر دیکھ کر ان کو کافی امپریس ہو رہے ہوتی ہیں کیونکہ وہ انچینٹرس کے ساتھ کافی اچھے سے بھییو کر رہا تھا ہے وہ اس کی گرل فرنڈ ہوتی ہے then ہم دیکھتے ہیں اس نے کافی اچھی جگہ پر سب کو ڈینر کے لیے بھلایا ہوتا ہے سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ انچینٹرس ہیں اور آپ زینشوی ہیں ہم نے تو آپ کو دیکھا ہمیں یقین نہیں آرہا کہ آپ سچ میں اتنے زبردست ہیں ہم نے پکچرز میں ایک دوسرے کو دیکھا ہے لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو پہچار نہیں سکے زینشوی کہتے ہیں کہ آج میری ٹویٹ ہے آپ کو جو کھانا ہے کھائیے اور سب کہتی ہیں کہ ویوی ابھی تک نہیں آئی ہم تو اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلپنگ بٹر فلائی کو پوچھتی ہیں اور اب وہ کہتی ہے کہ اب یہ مت کہنا کہ وہ نہیں آرہی ہے یہ سمجھ بھی ہوتی ہے کہ وہ کافی شرمندہ ہوگی لیکن سلپنگ بٹر فلائی کہتی ہے کہ وہ ضرور آئے گی کہ آپ پریشان مت ہوں ویوی وہاں پر آج جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی لیویش جگہ یہاں مجھے بلایا گیا ہے بٹ کہتی ہے کہ بہت زبردست جگہ ہے پھر وہ اس کو میسج کرتی ہے اور اسے ایڈریس پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو مجھے کوئی پرائیویٹ روم لگتا ہے بٹ اس کو جانا تو ہے اور سب جو ہیں ویوی کے بارے میں پوچھ رہی ہوتے ہیں اور لڑکیاں اس کا مزاق اڑا رہی ہوتی ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسی ہے اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ انچینٹریس سے زیادہ پیاری تو نہیں ہے انچینٹریس سے پیاری تو کوئی بھی نہیں ہے وہ اس کا مزاق بنا رہی ہوتی ہیں اور انچینٹریس کہتی ہے کہ ہر کسی کو میرے ساتھ کمپیئر مت کیا کرو کوئی بات نہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہاں کیسے ہر لڑکی کو اسے کمپیئر کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی پیاری ہے سلپنگ بیٹر فلائی کو ان کی باتوں پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور کہتی ہیں کہ ایک بار بیوی کو دیکھو پھر میں دیکھوں گی تم لوگ کیسے ہستی ہو یا ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہاں پر آ رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے شور مچتا ہے کہ وہ آ گئی ہے بٹ وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے ویٹریس ہوتی ہے اور سب کہتے ہیں یہ ہے ایکسپشنل بیوٹی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویٹریس جو ہے اناؤنس کرتی ہے کہ میڈم ویبی جو ہے وہ آ چکی ہے اور ویبی وہاں پر آتی ہے اور وہ کافی پیاری اور کیوٹ سے لگ رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر سبی کے موجھوں ہیں کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں کہ یہ تو کافی اگلی تھی لیکن ریل میں یہ لڑکی ایکچھلی میں بہت ہی زیادہ پیاری ہے وہ لڑکیاں بھی حیران ہوتی ہیں کہ یہ کون ہے اور زینچوی اس کا تو وہی دل بھی زور سے دھڑکتا ہے اور اس کی نظر ہٹنا بھول جاتی ہے ویبی سے ویبی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ایک دم سے سرپرائز ہو جاتی ہے اور انچینٹرس اسے کافی جیلس ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی فرنڈ اسے بتاتی ہے کہ اچھا ہوا تم آگئے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں لیے سیٹ رکھی ہے پلیز مجھے ایک فیور دو میں تمہیں پوری سیچویشن بعد میں بتا دوں گی ابھی تم آ جاؤ ویبی سمجھ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امید نہیں کی تھی کہ ویبی سچ میں اتنی پیاری ہوگی وہ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ سچ میں لوے ویبی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ میں کتنی پیاری ہے اور کتنی گوڈشیس ہے وہ سب اس کی کافی تعریف کر رہی ہوتے ہیں اور اس کے فین ہوئے جاتے ہیں اور ویبی اپنے آپ کو انٹڈیوز کرواتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں لوے ویبی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سچ میں بہت ہی پیاری ہیں وہ لکھنے کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسیبل ہے تم جھوٹ بولیے تم کوئی امپوسٹر ہو تم ویبی نہیں ہو اور ویبی کہتے ہیں کہ آپ نے سچ میں ویبی کو پہلے دیکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے پہلے اپنا ہومورگ کر کے آیا کرو اصلی ویبی جو ہے وہ زینشری کی کمپنی میں کام کرتی ہے اور وہ بلکل بھی پیاری نہیں ہے اور اس کا فیشن سٹائل تو بلکل ہی پکواس ہے ویبی دیکھ رہی ہوتی ہے ان کی جالوں کا سمجھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو پلیٹ شیئر پہنی تھی آئی ٹی وومن ہے بلکل بھی اچھی رہی ہے وہ یہاں ہمیں ملنے سے ڈر رہی ہوگی اس لئے پیسے دے کر تمہیں بھیجتی ہے ویبی اس کے ڈریسنگ ویغیرہ سن کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ عرضی ہے عرضی نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ کچھ شرکیوں نے اسے بہت زیادہ تنگ کیا تھا اور ویوی سمجھ جاتی ہے کہ یہ گھٹیا حرکت دینی لوگوں کی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا تو یہ ہے اور وہ کہتی ہے سوچتی ہے کہ مجھے عرضی کا بدلہ تو لینا ہی ہوگا وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں ویوی میں ہی ہوں وہ کہتی ہے ان کو کہتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ایک جیسے نام ہوتے ہیں اب یہ مت کہیے گا کہ آپ لوگوں کے بھی اور آئی ڈیز نہیں ہیں آپ نے بھی تو لوزر ویوی کے نام سے دوسرا آلٹرنیٹ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ویوی نہیں ہوں اور ان کو کافی کنفیس کرنے ان کو کافی وہ منانی کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس طرح کا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے تم کوئی جھوٹی ہو ویوی کہتی ہے کہ تم لوگ کو مجھ پر یقین نہیں آرہا اور وہ پوچھتی ہے کہ کسی کے پاس لپٹوپ ہے سب لوگ کہہ رہے ہوتی ہیں کہ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ریل ویوی کون ہے اور ویوی کہتی ہے کہ کوئی لپٹوپ لائے ہے جس پر دو لوگ کہتی ہیں کہ ہم لائے ہیں آپ اپنی آئی ڈی لوگن کریں تو پتا چل جائے گا لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب تم وہ بن کر آئی ہو تو اس نام سے آئی ڈی بھی تو ہو گی تمہاری تو ویوی اسے بڑے ہی سٹائل میں کہتی ہے آئی ڈی کو ہو سکتی ہے بڑ سکلز تو نہیں آپ میرے فائٹنگ مووز دیکھ سکتے ہیں اگر میں نے ایک ساتھ چار لوگوں کو ہرا دیا بیک ٹو بیک تو آپ مان لیں گے وہ تھوڑا ڈر جاتی ہے ویوی کہتی ہے کیوں ڈر لگ رہا ہے لڑنے سے اور سب ہی لوگ جہاں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کو پتا ہے کہ ویوی کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا اس کے سکلز میں ایکسپشنل ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ اگر اس لڑکی نے بیک ٹو بیک چار لوگوں کو ہرا دیا تو وہ یہی ویوی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ڈرنے کی کیا بات ہے ہم ضرور فائٹ کریں گے لیپ ٹوپس میں ہیں وہ اون کر لیا جاتے ہیں آئی ڈیز اوپن کر لی جاتی ہیں ویوی میڈم سے پنگا لیا ہے تو اب بھوگت نہ تو پڑے گا سب کو سب جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر لڑنے کی کوشش کرنے ہیں سب سے پہلی آتی ہے اور ویوی یہ چاووچا اس کو دو ہاتھ دیتی ہے اور اسے ہرا دیتی ہے وہ لڑکی کافی کوشش کرتی ہے لڑنے کی بات ویوی کے آگے کون ٹکے اور وہ ذرہ بھی ٹائم نہیں لگاتی ہے اسے ختم کرنے میں تین وہ کہتی ہے نیکسٹ اگلی لڑکی آتی ہے اور وہ بھی ویسے ہی اپنے بکواس سکلز لے کر ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہے بات ویوی میڈم جو ہیں اس کو بڑے ہی آرام سے سویفٹ مووز میں ختم کر دیتی ہیں اور پوچھتی ہیں اگلا کون ہے تھرڈ والی جو ہے وہ پہلی دو سے بھی زیادہ بکواس کھیلتی ہے اور ویوی اس کو بھی ہرا دیتی ہے انچینٹرس سمجھ جاتی ہے کہ اگلی باری اس کی ہے سب کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کتنے سویفٹ مووز ہیں کتنا اچھا کھیلتی ہے انچینٹرس کو کھیلنا نہ پڑے وہ کہتی ہے کہ ہم سمجھ گئے تم ہی ویوی ہمیں گلتی ہوئی ہوگی ہم ڈینر کے لیے آئے ہیں لڑنے جھگرنے کی کیا ضرورت ہے جس پر ویوی کہتی ہے کہ کیونکہ اونلین گیم پلیئرز کا میٹ اپ ہے تو ڈیول تو بہت ہی فن ہوگا چلو نا اب کمپلیٹ کرتے ہیں کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے لڑائی کرنے میں اور زینشری کہتے ہیں کہ یہ فرینڈلی گیدرنگ ہے اس کو اس لیول تک لے جانے کی کیا ضرورت ہے اور ویوی پوچھتے ہیں آپ کی طریف جس پر زینشری چاہے ہے اسے بزاتا ہے کہ میں زینشری ہوں اور ویوی کہتی ہے کہ اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں تم اس کی جگہ لے لو اگر تمہیں اتنا زیادہ پرابلم ہو رہا ہے اور تم اس کی جگہ پر آسکتے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں لڑکی سے کیسے لڑ سکتا ہوں تو ویوی کہتی ہے تو پھر بحث ختم کریں اور میچ سٹارٹ کرتے ہیں انچینٹریس رہا ہے اس کو نہ چاہتے ہو ویوی کے مقابلے میں آ کر بیٹھنا پڑتا ہے اور سب کو پتا ہے ویوی کا مقابلہ کون کرے ویوی اس کے ساتھ ایسے کھیل رہی ہوتی ہے جیسے بلی کسی چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہے اسے مارتی بھی نہیں ہے اور اسے جینے بھی نہیں دے رہی ہوتی ہے اسے کافی گیم میں ٹورچر کر رہی ہوتی ہے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو زین شریجو ہے وہ تو اس پر مرا جا رہا ہوتا ہے انچینٹریس اس بات کو نوٹس بھی کر رہی ہوتی ہے اور کافی اس چیز سے وہ پریشان اور انسیکیور بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں اس کی فرینڈز کہ یہ تو اسے کھیل رہی ہے اسے مار نہیں رہی ہے بس ادھر ادھر بھکا رہی ہے کتنا برا ہے انچینٹریس کو کتنا برا فیل کر رہی ہوں گی اور وہ کہتی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کوئی بلی چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ ویوے کو کہتی ہے کہ اگر مارنا ہے تو مارو تمہیں یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگ کو اچھے سا پتائے لوگوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں میں تو تین لوگوں کو ہرا کر تھک گئی ہوں میں تھوڑا ریلیکس کر رہی ہوں اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے ویوے کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں پھر میں سوچوں کی کیا کرنا ہے انچینٹرس گیم چھوڑ کر اوٹ چاہتی ہے اور زینچوئی کوئی شکایت لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو ہے وہ کہتا ہے کہ صرف ایک گیم ہے اسے اتنا سیریس مت لو اور سلپنگ بٹر فلائی کہتی ہے کہ ہاں اتنا سیریس مت لو سیریس لوگے تو آپ ہی ہار ہوگے اور ویوی کہتی ہے کہ آپ سب کو یقین ہوگیا کہ میں ہی ویوی ہوں جس پر سب کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی امید نہیں کی تھی کہ جس کے بارے میں اتنی بری افمائے مشہور ہیں وہ اتنی پیاری ہوگی آپ سچ میں بہت ہی آسم ہیں بہت زبردست ہیں سب لوگ اس کی کافی دریف کر رہے ہوتے ہیں پھئی آج کا میلا تو ویوی لوٹ کے لے گئی ہے خیر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا کہ انچینٹرس بہت پیاری ہے لیکن آج انچینٹرس اس کے آگے کچھ بھی نہیں لگ رہی ہے خیر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملنے آئے ہیں چلیے پھر کھانا کھاتے ہیں اور اچھا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں سب وہاں سے چلے جاتے ہیں زینشوی جہا ہے اس کے دماغ میں تو ویوی کی فوٹو چھپ چکی ہوتی ہے اور جو گلڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی اسے مکھل لگا رہا ہوتا ہے ویوی کو کہ ہمیں بہت مس انڈیسٹیننگ رہی ہے اس کے بارے میں بھول جائیں نیا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی بندے کے وجہ سے ویوی نے گلڈ جو ہے وہ چھوڑا ہوتا ہے وہ سے کہتے ہیں کہ تم جیسے گیم میں بول دو تم ریل میں بھی ایسی ہی ہو تمہارے سکلز بھی اچھے ہیں پھر زینشوی کہتے ہیں کیونکہ اب ہم سب انٹریڈیوس ہو چکے ہیں تو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں سب لوگ زینشوی کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت ہی امیر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر زینشوی نہ ہوتا تو ہمیں اتنی اچھے جگہ میں کھانے کو نہ ملتا ویوی کو ایک لیٹ کی پوچھتے ہیں آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے کہاں سے لیا جس پر ویوی میڈم بڑے سٹائل سے کہتی ہیں کہ میں بھول گئی ہوں میں نے کہاں سے لیا تھا کتنے کا لیا تھا اور وہ سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو کس نام سے بلائیں وہ کہتی ہے آپ مجھے ریٹ بلا سکتے ہیں اس کے انسٹیٹیوٹ کا پوچھتے ہیں جس پر ویوی نام نہیں بتاتی ہے اور غلط نام بتا دیتی ہے کہتی ہے کہ میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں جا رہی ہوں جس پر وہ کہتی ہے کہ میں بھی وہاں جاتا ہوں میں نے آپ کو وہاں کبھی نہیں دیکھا ویوی ایکچلی میں نہیں چاہتی ہے کہ یہ لوگ اس کے ریال لائف میں انٹرفیئر کریں وہ نے غلط بتاتی ہے مسکائٹ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے تم کس برانچ میں ہو ویوی کہتی ہے کہ آپ دوسری برانچ میں ہیں اس لئے آپ نے مجھے وہاں پر نہیں دیکھا ہے خیر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زاونی جو ہے وہ آفیس میں ہوتا ہے اور موسم کافی خراب ہو رہا تھا اس کو ویوی کو پک کرنے کے لئے بھی جانا ہوتا ہے یہاں پر سب لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ بارش بہت ہو رہی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم باہر نہیں جا سکتے ہم ساتھلی اوریٹوریوم میں کری ہو کے ہیں ہم وہاں جائیں گے باتیں کریں گے کچھ فن کریں گے مزہ آئے گا انجوئی کر رہیں گے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویوی کو زاونی کی کال آ جاتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کافی بارش ہو رہی ہے سب لوگ جو ہیں ویوی کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں زاونی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں بارش کافی ہو رہی ہے خود مت آنا تو ویوی کہتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ آ جائیں اور وہ لڑکیاں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا بائی فرنٹ تھا جس پر ویوی ہاں کہتے تھی ہے زین شی کے دل پر بجلی کہتی ہے کہ اس لڑکی کا بائی فرنٹ بھی ہے اس کی فرنٹ کہتی ہے کہ ہم کے ریوکے جا رہے ہیں تم وہاں بھی آونا اتنا اچھا موقع ہے ہم کبھی کبھی تو فرس ٹائم ملے ہیں ویوی کہتی ہے کہ نہیں مجھے آج کچھ اور بھی کرنا ہے اس لئے مجھے جانا ہی ہوگا اور زین شی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ویٹر کو غصے میں بلاتا ہے اور بل کے لیے بولتا ہے اس بندے کا دل تو ویوی پر آ چکا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہاں پر کھڑے ویٹ کر رہے ہیں ایکچلی میں یہ سب ویوی کے لیے وہاں کھڑے ہیں ویوی زاؤ نے ایکا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ کچھ آنا ہے آپ جائیں میرے لیے ویٹ مت کریں لیکن سب ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پیاری لڑکی کو یہاں پر اکیلے ویٹ کرتے نہیں دیکھ سکتے تمہارے بائی فرنٹ کے آنے تک ہم یہاں رہیں گے ویوی کہتی کہ وہ جلد ہی آنے والا ہے آپ چلے جائیے لیکن اس کی فرنٹ کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ سب ہی دیکھنا چاہتے ہیں کتنی پیاری لڑکی کا بائی فرنٹ کیسا ہوگا سب کیوریس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زینشوی اتنا ہینسم اور رچ ہے اس معاملوں میں تو انچینٹرس وہی نمبر لے گئی ہیں ویوی انہیں کوئی جواب نہیں دیتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زینشوی اپنی کار میں وہاں پر آ جاتا ہے اور سب کی نظریں اسی کی طرف ہوتی ہیں ویوی بھی ویٹ کر رہی ہوتی ہے زینشوی آتے ہیں اور سبھی لوگ اسے دیکھ کر کافی امپریس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو ایکچلی میں کافی ہینسم ہے اور کافی اسٹائل بھی ہے پرسنالٹی بھی ہے سب لوگ ان دونوں سے کافی زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور جو زینشوی ہوتے ہیں اس کا دماغ جو ہے وہ تو اڑی جاتا ہے وہ کہتا ہے اوہ مائی گوڈ یہ ویوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بہت اچھا لگا اور وہ جانے کے لئے کہتی ہے بٹ وہ کہتی ہے کہ اپنے بائی فرنڈ کو بھی بلا لو ہم کیریوکے جلتے ہیں لیکن ویوی ان لڑکیوں کی نظریں دیکھتی ہے جو کہ زاونی پر ہوتی ہیں اور اسے بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ انہیں گوڑ بے کہہ کر آ جاتی ہے زاونی اور بیوی وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں جس پر انچینریس کی فرنڈ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہاری گرفنڈ نے اتنے لوگوں سے شادی کی ہوئے یہ اچھی لڑکی نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ فلرٹ کرتی پھرتی ہے وہ کافی برا بولتی ہے اس کے بارے میں اور کہتی ہے کہ یہ لوگوں کو سیڈیوز کرتی ہے اور لوگوں کے لئے پرابلمز کرتی ہے اسے دھوکہ مت کھانا یہ اچھی لڑکی نہیں ہے زاونی کو غصہ تو آتا ہے بٹ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے مجھے کسی بھی چیز سے پرابلم نہیں ہے وہ بیوی کو کافی وہاں پر اچھے سے سپورٹ کرتا ہے اور بولٹ کیاں جل کر وہیں مر جاتی ہیں وہ بیوی کو لے کر وہاں سے آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے اس سب سے اس کا موٹ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے زین شیج ہے وہ تو جل ہی کیا ہوتا ہے لیکن بیوی کافی انجوئے کری ہوتی ہے اور زاونی کے اتنی دبنگ انٹری وہ کہتی ہے کہ آپ کی ایکٹنگ سکلز بھی بڑے ہی زبردست ہیں بڑا مزا ہے ان کی شکلیں دیکھ کر اور کہتی ہے کہ آپ ماسٹر آخر ماسٹر یہ ہیں ان کو ضرور پچتاوہ ہو رہا ہوگا زاونی جو ہے بڑا ہی ریلیکسٹ ہوتا ہے اور بیوی جو ہے کہتی ہے کہ اگر میں کبھی کسی کے طرف جانا چاہوں تو مجھے تو لگتا ہے آپ میری برانچیں سے کٹ کر دیں گے وہ ایک کہاوت اسے بتاتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے طرف ایک انچ بڑی تو میں اس بندے کو تم سے ایک انچ دور کر دوں گا اگر تم کسی کے طرف ایک فٹ بڑی تو میں اسے تم سے دس فٹ دور کر دوں گا پریشان مت ہو اور بیوی جو ہے اس کا یہ ادھار دیکھ کر کافی ہستی ہے کافی الگ سٹائل ہے لیکن اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں ساگوہم جو ہے گھر واپس آ گیا اور اپنی بلی کو جو ہے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم یہی ہوگی وہ کافی ہیلڈی اور ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کوئی تمہاری بہت اچھے سے خیال رکھتا رہا ہے ایکچلی میں یہ جو ہے یہ بھی اسے مس کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ارزی جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے سسٹم کے سامنے اور کھا رہی ہوتی ہے اور ویٹ کر رہی ہوتی ہے ساگوہم کے آن لائن آنے کا اور دین ہم دیکھتے ہیں کہ ساگوہم جو ہے اپنا آئیڈی لوگن کرتا ہے اور ارزی کو نوٹیفیکیشن دیکھتا ہے کہ وہ بندہ آن لائن آ چکا ہے اور وہ جلدی سے اس کو میسج کرتی ہے کہ فلام فلام جگہ پر آ جاؤ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں اور ارزی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو دیا اس کو گفت دینے کے لیے یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے پلیز سبسکرائب فور مور